سٹاک جی نہیں میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ادانی پورٹس کے پارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹس چارٹ کی دیکھئے جیسے ہی سٹاک آج کے دن اوپن ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیپ ڈاؤن اوپننگ لگاتار گرابٹ سٹاک نے بنائی ہے دیکھئے نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنایا ہوا ہے سیون ایٹی نائن روپیز کا اور ابھی سیون نائنٹی ٹو روپیز کے قریب ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے تھری آورز چارٹ پر اگر ہم دیکھتے ہیں دوستوں سٹاک نے ایک ہائی بنائی تھا نائن ٹوینٹی فائب کا اور یہیں سے ایک کریکشن جاری دیکھنے کو بل رہی ہے بات کریں سپورٹ کی تو دیکھئے دوستوں یہاں پر سیون ہنڈڈ سیونٹی فائی روپیز کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر کراوٹ ساری رہتی ہے اور یہ سپورٹ بھی بریک ہوتا ہے تو دیکھئے سات سو پچاس روپی کی طرف کراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں سے اگر ایک اچھی خاصی تیزی سٹاک دکھاتا ہے تو اوپر کی طرف جو نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کرے گا دوستوں وہ کرے گا ایٹھ ہنڈرےڈ فیفٹی ایٹھ ہنڈرےڈ سکسٹی کا ٹارگیٹ تو آٹھ سو پچاس آٹھ سو سارٹ کا ٹارگیٹ لے کر سل سکتے ہیں اتانی پورٹس میں اگر تیزی آتی ہے تب ہی یہ ٹارگیٹ اچھی وہ کا دیشی ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں کہاں پر فریش بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے یعنی کہ ہمیں کہاں پر خریداری کرنی چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں اوپر کی طرف ایٹھ فورٹی نائن پوائنٹ نائن ون یعنی کی آٹھ سو پچاس روپے کا ہی ریزسٹنس لیبل یہاں پر دیکھ کر چل سکتے ہیں دوستوں جب تک سٹاک اس ریزسٹنس کو بریک نہیں کرے گا یعنی کہ آٹھ سو پچاس روپے کے ریزسٹنس کو تب تک کوئی بھی یہاں پر بائنگ کا موقع نہیں بنتا ہے دوستوں بلکل بائنگ نہ کریں ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی ہمیں یہاں پر کرنی ہے جیسے ہی آٹھ سو پچاس روپے کے ریزسٹنس لیبل کو سٹاک بریک کرے گا تب ہی ہمیں کوئی بھی بائنگ کی سجیشن ہم دیں گے تو یہاں پر ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی آپ کو بنانی ہے تب تک ہمیں سٹاپ لاؤسس کا دھیان رکھنا ہے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی دوستوں آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد